تو میرے کیا ہو ڈاما کے آنے والے آفیسون میں آپ دیکھیں گے کہ سمینہ حادیہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی اپنی بیٹی کی شکل میں قبول نہیں کرتی تم فوراں اس گھر سے نکلو وہ حادیہ کو دکھے دے کر گھر سے نکال رہی ہوتی ہے کہ ساتھ اس کی بھابی آ جاتی ہے اور سمینہ کو ڈانٹتی ہے کہ تم اپنے ہوش و حواظ میں بھی ہو رات کے اس پہر حادیہ کہاں جائے گی اور میں اس کو یہاں سے ہر گھر نہیں جانے دوں گی جو بھی ہے حادیہ ہے تو اس گھر کی بیٹی ہی تو سمینہ بھابی کو کہتی ہے کہ بھابی ساری زندگی میں آپ کے بات مانتی ہے لیکن میں آپ کے یہ بات ہرگی نہیں باندھوں گی اور حادیہ کو اس گھر سے اس وقت نکال کے ہی رہوں گی آخر کار سمینہ احسن بھابی اور زیب کی بات مان جاتی ہے اور حادیہ کو گھر سے نہیں نکالتی اب دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ حادیہ کو شوقت کہتا ہے کہ کاش میں نے تمہاری ماں کو نہ چھوڑا ہوتا اور نہ مجھے آت تمہارے سامنے شرمیدہ ہونا پڑتا جل پر حادیہ اپنے باپ کہتی ہے کہ مجھے تو اس چیز کا افسوس ہے کہ کاش میری ماں نے آپ سے محبت نہ کی ہوتی اور نہ میری ماں کو اتنی بڑی سزا ملتی اور نہ وہ آپ کی وجہ سے اکیلی تڑپ تڑپ کے مرتی اگر آپ کو میری ماں کا ذرا بھی احساس ہوتا تو آپ انہیں کبھی نہ چھوڑتے